غزوہِ بدر جو ہے نا جی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا اور وہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ بعد میں کسی کو دیا گیا جائے گا اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا اور وہ سرٹیفکیٹ یہ تھا کہ جنہیں لوگوں نے غزوہِ بدر میں شرکت کی ہے چاہے شہید ہوئے ہیں چاہے زندہ رہے ہیں ان سب کے پچھلے اور اگلے گناہ اللہ نے ماف کر دی ہیں پچھلے گناہ تو بہت سارے لوگوں کے ماف ہوتے رہے ہیں لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ کسی کو نہیں دیا گیا کہ ان کے اگلے بھی ماف کر دی ہیں جو مرضی کرو دنیا میں یہ ایک لکھ کے دے دیا گیا کہ آج کے بعد تم جو مرضی کرو کیوں دیا گیا اس پہ میں آپ کو آتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کیا گیا لیکن سب سے پہلے ایک غلط فہمی جو ہے نا وہ دور کرنا بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں اکثر جو ہے نا یہ غلط فہمی پھلائی گئی ہے جی کہ اسلام بڑا امن اور محبت کا دین ہے اور جنابے والا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگیں اپنے دفاع میں لڑی ہیں اسلام امن اور محبت کا دین ہے آپس میں صحیح قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو سہتی ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر بہت سخت اور متشدد ہیں تو ہمارا جتنی محبت ہمارا رحم ہے یہ آپس میں ہے اور ہم الٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے پیار محبتیں بڑھا رہے ہیں تو اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبہ رسالت کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ کفر کے تمام مراکز کو جڑ سے اکھار پھینکے اور مکہ اس وقت کفر کا سب سے بڑا مرکز تھا جس کو اللہ نے آئیمات القفر کہہ کر مخاطب کیا کہ کفر کے امام ہے یہ تو اب اگر شبلی نمانی کا یا سر سید احمد کا فلسفہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ لڑی اور ہم یہ تصور کر لیں کہ اگر کفار مکہ مدینہ پہ اٹیک نہ کرتے تو کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں میں رہ کے نمازیں پڑھا کے چلے جاتے اس دنیا سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی ایسا ہوا غزوہ بدر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے کر دیا اور آج دنیا نے جو سیکھا ہے نا مارڈن وار فیر میں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی اکنامکس تباہ کرو اس کی معاشیت پہ حملہ کرو یہ میرے نبی نے اس وقت سب سے پہلا جو اتھیار استعمال کیا وہ ان کی اکنامک سینکشنز جس کو ہم آج کہتے ہیں اور ان کی معاشیت پہ مکہ کی معاشیت پہ حملہ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجارتی شہرہ گزرتی ریلہ تشتائی و سیف اور جو شام کی مکہ سے شام کی طرف جو تجارتی شہرہ جاتی تھی اس کے اوپر ان کی نائنٹی فائی پرسنٹ تجارت تھی مکہ والوں کی اس میں مدینہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حکومت اسٹیبلش کی فرس کانسٹیوشن دنیا کا جو ڈویلپ کیا مساکہ مدینہ یودیوں کے ساتھ یعنی انٹرنل امن لیا تو اس کے فوری بعد انہوں نے ان کی ٹریڈ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دی سب سے پہلا کافلہ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور یہ جس حجرت کے ساتھ ہی آٹھ ماہ کے بعد اور انہوں نے کہا کہ جو کفار کا کافلہ گزرے اس کے پر اٹیک کرو ابو جاہل کی سرکردگی میں کافلہ گزرا اس کے ساتھ وڑ بیر ہوئی لیکن جنگ تک نوبت اس لیے نہیں آئی کہ مقامی پہلا واقعہ تھا مقامی جو عردگیر کے قبائل کے سردار تھے وہ بیچ میں پڑ گئے دوسرا جو علم دے کے بیجا وہ پھر اپنے ایک کی کزن کو عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب کو دے کے بیجا اور تیسرا پھر سعید بن عبی وقاس کو دے کے بیجا اور ابو سفیان کے ساتھ ان کی اس وقت مڑبر ہوئی اور انہوں نے بے تاشا تیروں کی بچھاڑ کی سعید بن عبی وقاس نے ان کے کافلے کے اوپر یہاں سے یہ سارا آگاز ہوتا ہے گزرہ بدر کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا جو اسلام میں تیر ہے وہ سعید بن عبی وقاس نے چلایا اس کے بعد مکہ والوں کو پتا چل گیا کہ یہ تو ایک نئی مسئیبت گھڑی ہو گئی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اب بجائے چھوٹے 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 کافلے جانے کے سارے اپنی دولت پھول کرو اور ایک ہی بڑا کافلہ لے کے جاؤ اور وہ ہی واپس لے کے آؤ اس میں انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے نا وہ انویسٹ کر دیا بلکل ٹھیک ہے تاکہ یہ روز روز کی جو ہے نا اور ساتھ اس کے گارڈز وغیرہ لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزرنے دیا سٹریٹیجی کے تحت اس کو گزرنے دیا اور جب واپس آئے نا تو سرکار نے ناکہ بندی کر لی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہاں ویچیں گے اور خرید کے واپس مال لے کے آئیں گے اس وقت ان کی جیب میں کافی باری ہوں گی ٹھیک ہے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس کافلے کو ہر صورت میں روکنا ہے یہ گزوہِ بدر کا آگاز ہے یعنی اکنامک سینکشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوفینسیو ڈیفینس ہے اس کے اوپر کوئی ڈیفینس نہیں ہے اوفینسیو ڈیفینس ہے سرکار کے منصبے رسالت میں تھا باقی وہ واقعہ تھا آپ نے پڑے ہوئے ہیں تین سو تیرہ والے وہ آتے رہتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سٹریٹجی اپنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہی نازل کی اور کہا کہ دو کافلے آ رہے ہیں اب مسلمان جو تھے وہ کیوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آٹھ تلواریں تھیں دو گوڑے تھے وہ لڑنے نہیں گئے تھے وہ ایکچول اس کافل تجارتی کافلے کے اوپر چھاپا مارنے گئے تھے جنگ کے لیے یہ فوج نہیں نکلی یہ کافلہ جنگ کے لیے نہیں نکلاتا تین سو تیرہ کی جو بات ہے وہ صرف ان کے تجارتی کافلے کے اوپر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے ہوا یہ کہ ابو سفیان چونکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا بڑا کائی آدمی تھا جو مرضی تھا ذہین تو تھا تو اس نے جناب یہ کیا کہ اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا اپنے جسوسوں کے ذریعے کہ ہمیں یہ روکیں گے اس نے اپنے کافلے کا رستہ تھوڑا سا جیوگرافی میں نے وہ سٹڈی کی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا رستہ اس نے بدل کے اوپر کی طرف چلا گیا اور لوگ دڑا دیئے کہ میری مدد کو پہنچو ورنہ مارے جاؤ گے سارا مال جنہوں نے لوٹ لینا ہے اب ادھر جب یہ خبر پہنچی اور اس سے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ان کے سردار کا جو سعید بن نبی وقاس والی مدبیر تھی اس نے تو انہوں نے جناب جنگ کی تیاری شروع کر کے ایک دوسرے کو قسمیں ڈالنی قسمیں ڈال کے تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے تو بڑے غرور اور گمنڈ میں کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے وہ ادھر سے نکل آئے یہ مسلمانوں کو رستے میں ایک وحی کے ذریعے پتا چلا کہ دو کافلے نکل آئے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا تو اٹھ کے جو محاجرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمہ اللہ علیہ نے خطاب کیا عمر نے خطاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر تسلیم ہوئی تو دوبارہ پھر خطبہ دورایا تو وہ انسار سمجھ گئے کہ ہمیں بلایا جا رہے ہیں تو پھر انسار کے جو سردار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم موسیٰ یودیوں کی طرح ہیں کہ اپنے پکمبر کو کہیں گے کہ جا تو لڑ آپ ہمیں تمندروں میں بھی دکا دیں گے ہم چلے جائیں گے آپ بشم اللہ کریں تو انہوں نے کہا جی اللہ نے تمہارے ساتھ ایک کافلے کا وعدہ کی ہے تو کا نہیں ٹھیک ہے اب یا وہ تجارتی کافلہ تمہارے آتھائے گا اور یا یہ دوسرا جو جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ تمہارے آتھائے گا اور اللہ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہاری لڑائی ان کے ساتھ کرانی ہے تاکہ ایک مسئلہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتے صحیح اب جب وہ وہاں پہنچے ایک بدر کے چشمہ تھا ہے اس کے اوپر پہنچے تو سامنے سے ان کا کافلہ بھی کھڑا تھا وہ جنگ والا کافلہ کھڑا تھا اب وہاں یہ صورتحال ہو گئی کہ یہ تین سو تیرہ نہتے بندے اور وہ ہزار بارہ سو پورے کے پورے اور سامنے رشتے دار کیونکہ انہوں نے کاسید بیج دیا تھا سب سے بڑا فلسفہ جو آیا اس میں اس کے وعی سے ان کی اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے وہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں اس روح زمین کے اوپر پہلی جنگ تھی جو کہ اللہ کی وجہ سے جس نے خونی رشتوں کا انکار کیا اس سے پہلے جتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں جنگ نہیں ہوئی ایون پگمبر بھی مثلا نو کا بیٹا کافر ہوا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ مارا نہیں اس کو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نو کا بیٹا کافر ہوا تو انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اللہ سے دعا مانگی اللہ نے دعا ریجیکٹ کر دی ابراہیم کے والد جو تھے یا چچا جو بھی ہم کہہ لیں وہ کافر ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی ان کے لیے لوت علیہ السلام کی بیٹی بیوی سوری گمراہ ہوئی اس کے لیے دعا مانگی قتل نہیں کیا لیکن یہاں یہ بات ہوئی کہ اللہ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے خونی رشتوں کی نفی کر دی اور وہ سب سے پہلی جو مڑوی روئی وہ اُس طرح سے نکلے تین سردار بنو عمیہ کے یا بنو عبد شمس کی آپ کہہ لیں وہ تھے باپ بیٹا اور چچا عطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شہبہ بن ربیہ اور ان کا بیٹا ولید بن عطبہ یہ ابو صفیان کے سسرال والے تھے صحیح اور نبی صلی اللہ ادھر سے انسار گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قسم کھائی یا آپ کی افادت کی ہم نکلیں گے تو وہ اتنے تکبر میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا محمد ہم رہین سے دشمنی نہیں ہے ہم آپ مارے پلے کے بندے بیجو اچھا ہم یہ تو کسان لوگ ہیں ہم تو کس کابل نہیں سمجھتے کہ ان سے لڑا جائے اچھا جانگجو بیجو جانگجو بیجو اور ہمارے قبیلے کے بندے بیجو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اٹھو حمزہ اٹھو پھارس اٹھو ابو ویدہ اٹھو پنارس تو یہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چچا ہے دو کزن تو انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے اب وہ تین چار منٹ میں وہ لگے دو یا تین منٹ لگے وہ تینوں بہت بڑے سردار تھے بہت بڑے سردار تھے عطبہ بن ربیہ تو اس وقت مکہ کا چیرمنٹہ دارو نہ دوا گیا تو یہ ویدن فیو سیکنڈ جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اس کے بعد ایک ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ جس میں باپ بیٹے کے سامنے تھا چچا بتیجے کے سامنے تھا مامو بانجے کے سامنے تھا رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور بڑی سویر قسم کی لڑائی ہوئی اور اس میں کسی نے کسی کا لحاظ نہیں کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ عظمت دیکھیں ان لوگوں کی کہ ابو بیدہ ابن الجراہ آ رہے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد اور انہوں نے کون سے پکڑا ہوا ہے ایک ساری انسانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بیدہ کس کا سارا ہے تو فرمایا یارسول اللہ یہ میرے باپ کا سارا ہے آپ کو گالی دیتا تھا میں نے کردن اڑا دیتا آپ انتازہ لگائیں ان کے اگلے پچھلے گناہ کیوں نہ معاف کیے جاتے عبدالمہ بن ابو بکر جو بعد میں مسلمان ہوا اس نے ابو بکر کو کہا کہ اببا میری تلوار گنج یہ دو دفع ہے آپ ابو بکر نے کہا رب کب اکی قسم تو ایک دفعہ بھی آجاتا میں تیری گردن اڑا دیتا عمر آئے انہوں نے کہا یارسول اللہ میرا سگا مامو حشام جو تھا یہ اس کا سارا ہے میں نے اس کا قلم کر دی تو اس لیے ان لوگوں کو یہ اتنا بڑا فلسفہ تھا کہ اللہ کے لیے انہوں نے ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ اللہ is the top priority of the مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا اس کے سامنے اللہ is the top priority باقی تمام کے تمام رشتے بات کی کوئی درس پہ بات نہیں کی یہ پریکٹیکلی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کے سر اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا سب سے پہلی priority جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے یہ غزوہ بدر کا سب سے بڑا فلسفہ ہے اور غزوہ بدر سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول top priority ہیں کوئی اس کے باقی جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کے پیچھے بات میں آتا ہے سب سے پہلے آپ کی اللہ کا مخالفت کا باپ ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹ ہے اس کی اس قلب میں کوئی حسیت نہیں ہے اس قانون میں اس کی کوئی value نہیں ہے یہ غزوہ بدر کا سب سے بڑا سب ہے